السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آہوپ یو آل آر فائن فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ لیٹری ٹرمز اور موومنٹ ہم ان کی ہسٹری اور ریجن اور موسٹ امپورٹن رائٹرز کے بارے میں دیکھیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب لینک کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساکھ سے لگے گھنڈی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلی ٹرم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ابزرڈ لیٹریچر آف نائنٹین تھرٹیز ٹو نائنٹین سیونٹین فرنڈز ابزرڈ ایک انگلیش لیٹری ٹرم ہے اور اسے تھیٹر آف ابزرڈ یا ابزرڈیزم بھی کہتے ہیں یہ ورڈ البرٹ کیمس نے دیرائیف کیا تھا اور بعد میں یہ مارٹن ایزلن کی بک دہ تھیٹر آف ابزرڈ جو نائنٹین سیسٹی ون میں لکھی گئی تھی اس کی وجہ سے فیمس ہو گیا تھا فرنڈز یہ ان گروپ آف ڈرامٹیس یا پلی رائٹس پر اپلائے ہوتا ہے جن کا ورک نائنٹین ففٹیز میں اپیر ہوا تھا یہ ورڈ وارڈ شیکنڈ کے پلیس تھی اور یہ پلیس آل آور یورپ لکھے گئے تھے اور یہ سب اگزسٹینشلیزم کے آئیڈیا پر بیس کرتے تھے یہ ایک موومنٹ ہے جو ان ورکس کے رسپونس میں سامنے آئی جن میں کوئی لوجک نہیں تھی ان میں ہیومن لائف کی پرپس لیسنس کو دکھایا گیا ہے ایسے ورکس جن میں کوئی کلیر نیریٹیو نہیں تھا نہ کوئی سائکلوجیکل موٹیف تھا اور نہ ایموشنل کتھائیسس تھا فرنڈز ابزرڈ جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی لائف کی میننگز کو کھو چکا ہوتا ہے اسے اپنے لائف کا پرپس نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہے مثال کے طور پر جو سیمیل بیکٹ کا پلے ہے ویٹنگ فار گوڑو وہ تھیٹر آف ایبزرڈ کا موس سیلیبریٹیڈ ورک ہے فرنڈز اس پلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو کریکٹر ولاجمیڈ اور اسٹراغن یہ دونوں گوڑو کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی لائف کو کوئی پرپس نہیں تھا سیمیل بیکٹ جو تھا اس کے اکارڈنگ ہم سب گوڑ کا ویٹ کر رہے ہیں وہ خود گوڑ پر بلیف نہیں کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم سب گوڑ کا بلائنلی ویٹ کر رہے ہیں لیکن ہم سب کو گوڑ کے بارے میں نہیں بتا کہ گوڑ کون ہے وہ کس چیز سے بنا ہے فرنڈز ابزرڈ لیٹریچر جو ہے وہ ایک بے تکا لیٹریچر ہوتے جس میں کوئی میننگس کوئی سینس نہیں ہوتی نیکسٹ ویم ہمارے پاس ہے اسٹھیٹیسیزم اس کا ٹائم پیریڈ 1835-1910 تک تھا فرنڈز یہ ایک وکٹورین آرٹ مومنٹ تھی ایک جرمن فیلوسیفر الیکزینڈر باومگارٹن نے 1750 میں ایک ورک لکھا تھا جس کا نام تھا ایسٹھیٹیکا اور یہ ورڈ گریک لٹریچر سے نکلا تھا اس کا مطلب تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی فائف سینسز سے جو بھی سٹیمولیشن ریسیف کرتا ہے وہ انہی کے اکارڈنگ چیزوں کو جج کرتا ہے فار اگزمپل جب ہم اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے یہ تھنڈی ہے تو اس میں ہم ٹچ کی سینسز یوز کرتے ہیں بلکل اسی طرح جو ایسٹھیٹیسیزم ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں بیوٹی پر فوکس کرنا چاہیے اس میں کوئی رول کوئی پرنسپل نہیں ہونا چاہیے فرینڈز یہ نائیٹین سینسزی کے ایک مومنٹ تھی جو بلیف کرتی تھی کہ آرٹ ایز این اینڈ انیٹ سات اور کچھ ایسٹھیٹک رائٹرز تھے جیسے آسکر وائلڈ اور والٹر پیٹر انہوں نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا اور آگیو کیا کہ آرٹ کو ہائر مورل اور پلیٹیکل ویلیو حاصل ہونی چاہیے اور انہوں نے آرٹ فور آرٹ سیکس پر فوکس کیا تھا یہ مومنٹ انگلینڈ میں موریلٹی کے ریاکشن میں آئی تھی کیونکہ اس ٹائم ویکٹوریا نیرا میں مورل ویلیوز کو بہت ایمپورٹنس دی جاتی تھی لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ آرٹ جو ہے وہ بیوٹی کے لئے پر ایڈیوز ہوتا ہے اور آرٹ کا جو پرپس ہے وہ بھی صرف بیوٹی ہی ہونا چاہیے نیکس ٹرم ہمارے پاس ہے اینگری جنگ مین اس کا ٹائم پیریڈ نائٹین فیفٹی ٹو نائٹین ایٹیز تک تھا فرینڈز یہ ایک لٹریری دم تھی جو نائٹین فیفٹی میں سامنے آل اور یہ ٹرم بریٹیش رائٹر کے گروپ کو ڈسکرائب کنے کے لئے یوز کی گئی تھی یہ رائٹرز پوسٹ وولڈ وار کے بارے میں لکھتے تھے اور موسٹلی ان میں جو ورکنگ کلاس سے بلونگ کرنے والے رائٹرز تھے ان کو اینگری ینگ مین کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے وارکس کے ٹیمز میں کلاس سوشل انجسٹس اور ورلڈ وار کے بات کی جو سوشل فرسٹیشن تھی اس کے بارے میں لکھا جاتا تھا یہ میل بریٹیش رائٹرز کا ایک گروپ تھا جنہوں نے ویسٹرل پریس کرییٹ کیے اور ایک ایسا فکشن سامنے لائے جس میں ایک میڈل کلاس کی سیلف سیٹیسفیکشن اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جیسی مشکلات بیان کی گئے فرینڈز اس مومنٹ کے کچھ ویر ناؤنڈ رائٹرز میں جان آس برن، کنگ سلے ایمیس اور کالین ویلسن شامل تھے اور اگر ہم ان کی ورکس کی بات کریں تو جان آس برن کا فیمس پلے لک بیک ان اینگر جو 1957 میں لکھا گیا تھا اس مومنٹ کا ایمپورٹنٹ پلے ہے نیکسٹ وی ہے بیٹ جنوریشن ان کے ٹائم پیرید 1950s تو 1960s تک تھا فرینڈز اس مومنٹ نے ورل وار شیکنڈ کے بعد سے 1950s سے گروہ کرنا سٹارٹ کیا یہ ایک لیٹریری مومنٹ تھی جو امریکن رائٹرز کے گروپ نے سٹارٹ کی تھی یہ امریکن کلچے سے بہت زیادہ انفلینز تھی ان لوگوں نے ایک سپیرچول کوسٹ بنایا تھا کہ ہمیں سپیرچولٹی میں خوشی کیسے ملے گی ہماری سول کیسے خوش ہوگی ان لوگوں نے بوہیمین کے باوجود روشنی کی تعلاش کی سائیکالک ڈرگز کو ایکسپیرینس کیا تاکہ انکانشنس میں کیسے رہا جاتا ہے یا الوسینیشن میں کیسے رہا جائے گا ان لوگوں نے سیکسول لیبرشن کو پرموٹ کیا تھا کہ آپ اپنی سیکسول ڈیزائر کو فریلی پورا کرسکیں اور اگر ہم اس کے فیمس رائٹرز کی بات کریں تو جیک کیرویک جنہوں نے ایک ورک لکھا تھا ان دا روڈ اور ایلین گنسبرگ کا ورک تھا ہول یہ ریڈنگ کافی ہاؤسز میں دی جاتی تھی جہاں پر ساتھ میں جیز میوزک چل رہا ہوتا تھا یہ امریکہ کا ایک خاص سٹائل تھا میوزک کا اور وہ لوگ اس میوزک کو بہت پسند کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان ورکس کو کافی شورت بھی ملی تھی نیکس بھی ہیو بلونس بری گروپ فرینٹس یہ ایک انفارمل گروپ تھا جس میں رائٹرز آرٹیسٹ اور انٹلیکچوز تھے یہ ٹوینٹی ایس سینجری میں لینڈنگ کے بلونس بری سیکشن میں رہتے تھے اور اس وجہ سے اس گروپ کو بلونس بری گروپ کہا جاتا تھا اس گروپ میں جو فرینٹس ہیں انہوں نے 1905 میں ملنا سٹارپ کیا اور وہ آرٹ اور فیلوسفی کے بارے میں کنورسیشن کرتے تھے اس گروپ کے میمبرز میں کلیف بیل ای ایم فوسٹر راگر فرائے لیٹن سٹریچی ویرجینیا وولف جان میانراد چینس ویرہ شامل تھے اور ان کا بریٹیش کلچر پہ بہت بڑا انفلینس تھا یہ لوگ پوسٹ ویکٹورین ایز میں جو نیرو رسٹرکشن لگی تھی ایز اور موریلیٹی پہ اس کو پوسٹ کرتے تھے اس کا ٹائم پیریٹ 1500 تک تھا یہ ایک لیٹری موومنٹ تھی جو پروفیشنل تھیٹر کی ایک فرم تھی اور یہ اٹلی سے جنریٹ ہوئی تھی یہ 16 سینچری سے 18 سینچری تک تھی اور اس موومنٹ کو ہم اٹیلین کومیڈی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت اٹیلین رینیسس کا پیریٹ چل رہا تھا اس تھیٹر کی شروعات اٹلی سے ہوئی تھی اس میں سکیچیز ہوتے تھے اور ایک سینریو سیٹ کیا جاتا تھا اور اس ٹائپ کے تھیٹر میں جو کریکٹرز ہوتے تھے وہ ڈائیورس بیگراؤنڈ کا رول پلے کرتے تھے اور وہ ہر کلاس سے بیلونگ کرتے تھے ان کا کوئی پرٹیکلر کلاس یا ریلیجن سے تعلق نہیں ہوتا تھا اس ٹائپ میں انٹی ہومنیزم اور ایگریشن ملتی ہے اور اس میں فارس اور بفنری کا ایلیمنٹس موجود ہوتے تھے اور ان کے سٹینڈڈ کریکٹرز اور پلوٹ وہ ویسٹرن کومیڈی پر انفلینس ڈالتے تھے اور یہ اثر آج بھی ہم ڈراماز اور ٹیلی ویژن سٹکونز میں دیکھتے ہیں نیکسٹ بھی ہے ڈائیڈائیزم اس کا ٹائم پیریڈ 1916 تو 1922 تک تھا فرینڈ سے بہت امپورٹنٹ لیٹری مویمنٹ تھی یہ ورلڈ وار فرس کے بعد کی مویمنٹ تھی یہ ایک ایون گرینڈ مویمنٹ تھی جو ورلڈ وار فرس کے ڈیویسٹیشن اور فرسٹیشن کے ریزلٹ میں ہمارے سامنے آئے گو بال نے یہ ورڈ ڈارڈا انکانسچنسلی ڈسکور کیا تھا جس کا مطلب تھا وڈن ہار اور اگر ہم دوسری سنس میں اس کے میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب تھا نتھنگ اس مویمنٹ کو پیریس میں ٹریسٹین ٹزارہ نے لیٹ کیا تھا اس میں نہلیسٹک اور انٹی لوجک لیٹریچر پرویڈیوز کیا جاتا تھا اور جو پریوہ یورپین آئیڈیال سے وہ ان ٹریڈیشن اور رولز کو ریجیکٹ کرتی ہے نیکسٹ ونیز انلائٹنمنٹ ان کا ٹائم پیریڈ سکسٹین سکسٹی ٹو سیونٹین نائٹی تک تھا فرینڈز ایڈین سینچی کو ایج آف انلائٹنمنٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ایج میں بہت پرویڈیس اور ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی یہ فرانس اور یورپ میں ایک انٹی لیکچول مویمنٹ تھی جس میں ریجن پرویڈیس اور لیبرٹی کو ایمپورٹنس دی گئی تھی انلائٹنمنٹ کو ایج آف ریجن بھی کہتے ہیں یہ نون فکشن رائٹنگ سے اسوسیئیٹ کی جاتی ہے جس میں ایسیز اور فیلوسٹیکل ٹویٹائیز ہوتی تھی فرینڈز اس ایج میں بہت ساری سائنٹیفک انوینشنز ہوئی تھی اسے ہم نیو کلاسیکل بھی کہتے ہیں اس پیریڈ کے ایمپورٹنٹ رائٹرز میں ٹومس ہوتز جان لوگ جین جیک بس روزو اور رین ڈیکارڈ شامل ہیں نیکس ون اس کا ٹائم پیریڈ 1558 تو 1603 تک تھا فرینڈز اس ٹائم پیریڈ میں کوئن الیزابیت فرس نے انگلینڈ میں چارج سنبھالا اور انہوں نے 1558 سے 1603 تک یہاں رول کیا اس پیریڈ کو ہم ایج آف شکسپیر بھی کہتے ہیں کیونکہ شکسپیر اس ایج کے گریٹ ٹیسٹ ڈرامٹیس تھے اس ایج میں لرننگ کا رینیسنس ہوا تھا اس لیے اسے ایج آف رینیسنس بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ایمپورٹنٹ رائٹرز میں فرانسیس بیکن، بین جونسن کرسٹوفر ماللو، ویلیم شکسپیر سر فلیپ سیڈنی اور ایڈمن سپینسر سامل ہیں next we have gothic fiction اس کا time period 1764 to 1820 تک تھا یہ 18th century کا ایک یونرہ تھا جس میں brooding, mysterious setting اور ایسا stage set کیا جاتا تھا جس کو اب ہم horror stories کا نام دیتے ہیں فرینڈز انگلیش لیٹریچر میں حوریس والپول نے gothic fiction کا start کیا تھا انہوں نے ایک film's work castle of orterento لکھا جو پہلا gothic novel مانا جاتا ہے اس type کے novels میں pseudo medieval setting رکھی جاتی تھی مطلب جو architecture تھا وہ medieval ace کا رکھا جاتا تھا اور بعد میں gothic میں ان works کو include کیا گیا جو terror کا atmosphere create کرتے تھے جیسے ایڈگر ایلن پو کی short stories ہیں فرینڈز ایڈگر ایلن پو نے سب سے زیادہ gothic stories لکھیں تھیں next we have Harlem renesis اس کا time period 1918 to 1930s تک تھا فرینڈزز ایڈگر ایفرو ایمریکن موومنٹ تھی ایمریکہ میں ایک ہارلم نام کی جگہ تھی جہاں 1919 to 1930s کے درمیان renesis آیا وہاں پر افریکن ایمریکنز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو ہارلم ان لوگوں کا سینٹر بن گیا ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارا بھی اپنا ایفرو ایمریکن کلچر ہے جس میں ڈانس ہے میوزک ہے فکشن لیٹریچر تھیٹر سب کچھ ہے تو یہ ایک نیگرو موومنٹ بن گئی نیگرو ورڈ جو تھا وہ بلیک پپل کے لیے یوز ہوتا تھا جو بلیک لوگ تھے وہ ہارلم آ کر رہتے تھے اس لئے اسے نیو نیگرو موومنٹ کہتے ہیں 1920s میں یہ نیو یارک سٹی میں سامنے آئی تھی اگر ہم ان کے ورکس کی بات کریں تو اس میں W.E.B. Du Bois کا work The Souls of Black Fog وہ اس موومنٹ کا اپوزیت تھا اور اس کے علاوہ اس میں ایلن لوگس کی The New Negro اور Zora Neal کا novel Their Eyes Were Watching God لانکسنن ہیوگ اور کانٹی کولن کی پویٹری شامل تھی Next we have Lost Generation ان کے تائم پیرید 1918 to 1930s تک تھا Friends Lost Generation میں وہ سب رائٹرز تھے جو وار کی اگینس لکھ رہے تھے اور جنہیں وار پسند نہیں تھی اس میں سارے امریکن رائٹرز تھے جو ورڈ وار فرس کی اگینس پویٹری لکھ رہے تھے اور یہ term Lost Generation Gertrude Stain نے دی تھی مگر اس term کو Ernest Hemingway نے پاپولر کیا اس گروپ کے ممبرز میں ایف سکوٹ فیٹس گرال جان ڈاس پیسوس اور Ernest Hemingway شامل ہیں Ernest Hemingway نے Lost Generation کا لیبل اپنی ورک دستان Also Rises کے اپیگراف میں یوز کیا اور وہاں سے یہ term Lost Generation فیمس ہو گئی Next we have Magic Realism Friends یہ ایک لٹری اور آرٹسٹک یونرہ تھا اس کا اوریجن mid 20th سینچری میں لیٹن امریکہ میں ہوا اور یہ سب سے پہلے جرمن آرٹ کریٹک فرینڈ رو نے 1920s میں یوز کیا تھا یہ realistic اور magical دونوں elements کا ایک mixture ہے realistic elements یہ تھے کہ جو آپ کے ایڈگرد ہو رہے ہیں یا جو events تیک پلیس ہو رہے ہیں اسے as it is بیان کرنا اور یہ reality کو objectively represent کرتی ہے اس میں super nature elements بھی تھے اور جو magical elements تھے اس میں identity culture اور history کے themes کو ڈیل کیا جاتا تھا اور اگر ہم اس میں رائٹرز کی بات کریں تو اس میں جارج لویس برگ گیابریل گارشا اور گنٹر گراس انہوں نے realism کو fantasy کے ساتھ single narrative prose میں کمبائن کیا تھا next we have metaphysical poet ان کے time period 1633 to 1680 تک تھا friends یہ distinctive school of thought کو represent کرتی ہے spiritual poetry کو بھی metaphysical poetry کہا جاتا ہے اور اس 17th century کا ایک group تھا جو direct language use کرتا تھا انہوں نے images paradoxes اور conceits کو use کیا اور اگر ہم اس میں writers کی بات کریں تو john dun اور Andrew marvel اس school of thought کے famous poets ہیں next we have middle english اس کا time period 1066 سے 1500 تھا friends یا anglo section اور modern english کے درمیان کا ایک transitional period تھا اس period میں 100 years wars ہوئی تھی جو انگلین اور فرانس کے درمیان ہوئی تھی اس period کو دو important period سے relate کیا جاتا ہے ایک تو 1066 سے 1340 کا period جسے ہم anglo norman period کہتے ہیں اور دوسرا 1340 سے 1400 کا period جسے ہم age of chaucer کہتے ہیں friends اس period کا جو literature تھا اس میں ballads chivalric romances اور allegorical points اور کافی religious plays شامل تھے اور period کا most important وقت چوستر کی counter barry tale مانا جاتا ہے next we have modernism اس کا time period 1890 to 1940 تک تھا friends یہ movement 1910 سے شروع ہوئی تھی یہ North America اور Europe میں ہوئی تھی یہ literary and artistic movement تھی جو western art thought religion social conventions اور morality میں radical break لائی تھی یہ ایک cultural international movement تھی جو 20th century میں start ہوئی یہ cultural crisis کی sense کو reflect کرتی تھی اور اس ایس کا important feature یہ تھا کہ science اور innovations کو importance دی گئی تھی اس میں پرانی values ختم ہو رہی تھی اور لوگ نئی values کو accept کر رہے تھے اگر ہم اس period کے major scene دیکھیں تو گئی اور جو knowable چیزیں تھی ان کی existence پر ڈاؤٹ کیا جانے لگا اس میں objective reality پر فوکس کیا گیا تھا اور جو more of thinking تھے وہ change ہوئے فرن جو artist audience form or content میں self referentiality کا relation سیب تھا اس کی طرف importance دی گئی اور جو modernist writers تھے وہ meanings کی بجائے form پر فوکس کرتے تھے انہیں نے art کے style اس کی narration اس کے form پر فوکس کیا تھا next we have high modernism friends اس کا time period 1920s سے شروع تھا اس period کو modernist literature کا golden period مانا جاتا ہے اور اس period میں James Joyce کی Ulysis T.S. Elliot کی The Waste Land Virginia Wolf Next we have naturalism friends اس کا time period 1865 to 1900 تک تھا اس movement کو لانے والا Emily تھا جسے father of literary naturalism بھی کہا جاتا ہے friends یہ god پہ believe نہیں کرتے تھے یہ nature world پہ believe کرتے تھے اور ان کے لئے nature ہی سب کچھ تھی یہ literary movement جو realistic elements کو use کرتے ہو social conditions heredity اور environmental landscape کو human characters میں shape کرنے کے لئے force کرتی تھی اگر ہم اس period کے leading writers کی بات کریں تو ان میں Emily Zola Theodor Arrazer اور Stephen Crane شامل تھے Next we have Neoclassism اس کا time period 1660 سے 1798 تک تھا friends ایک literary movement تھی جس میں ancient Greek اور Roman traditions اس سے balance restraint اور order کو emphasize کیا گیا تھا Neoclassism کو ہم enlightenment کا نام بھی دیتے ہیں جو passion پر reason کو focus کرتا ہے اس کے important writers میں Edmund Burke John Dryden Samuel Johnson Alexander Pope اور Jonathan Swift شامل ہے Next we have Novio Roman New novel اس کا time period 1955 سے 1970 تک تھا French یہ ایک French movement تھی جسے Alan Rob Grillett نے lead کیا یہ novel کے traditional elements plot اور character میں division کرتی ہے اور یہ sensation اور themes کے experiences کو neutrally record کرنے کی favor کتی ہے Next we have post colonial literature Friends اس کا time period 1950 سے start ہوا تھا جب کوئی مل کسی colonial power سے free ہوتا ہے اور تب جو literature لکھا question کیا گیا اور spirit کے works کے themes میں exile and opposition struggle and opposition اور identities کے confusion کو highlight کیا گیا Friends post colonial literature کے prominent works میں چینیوہ ایچیبک کا novel things fall apart we ایس نیپول کا work آہاوس فار میس بسواس اور سلمان رشنی کا میڈ نائٹ چیلڈرن شامی ہے Friends Edward کی orientalism جو 1978 میں لکھی گئے یہ post colonial literature کی understanding میں ایک theoretical base provide کرتی ہے پرانس مویمیٹ 1940 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور پوست مویرن رائٹرز نے انہی ایکسپریمنٹ کو continue رکھا جو ان سے پہلے رائٹرز نے شروع کیا ہوا تھا اس پیریئیڈ میں فرگمنٹیشن ترم high modernism اور world second کے response میں سامنے آئی تھے اس پیریئیڈ میں absurdism پر فکس کیا گیا تھا اور کچھ ایسی terms سامنے آئی جیسے پیشتیز اس میں پرانے ورکس کو کٹھا کر کے ایک نیو سٹائل میں بیان کیا جاتا تھا اس میں low اور high culture کی پیشتیز ویلاج امیر نباکوف ٹومیس کنسن سلمان نشدی اور کرڈ ورنگر جیسے آتھرز شامل ہیں پری ریفلائیڈ اس کا ٹائم پیریئیڈ 1848 سے 1870 تک تھا فرینڈ جس سیمن لوگوں کا ایک گروپ تھا جو 1848 میں بنا اس پیریئیڈ کا نام ایک ایتیالیان پینٹر شریکہ انگلیش کا بہت ایمپورٹنٹ آرٹیسٹک گروپ تھا یہ گروپ اس ٹائم کے آرٹ میں ریالیٹی لانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ آرٹ میں کوئی بھی بناوٹ نہ ہو اور جو سچ ہے اسے دکھائے جائے ان پری ریفلائیٹس نے سینسوس نس اور ریلیجیس کو کو آرٹیسٹک پویٹک فرمز اور میڈیویل سیٹنگز میں کمبائن کیا تھا فرینڈ اس موویمنٹ کے لیڈنگ پویٹس میں ویلیم موریس کریسٹینا روزیٹی دینٹی گیبریل روزیٹی اور چارلز وائنبان شامل تھے نیکس ہی ریالیزم اس کا ٹائم پیریڈ 1830 سے 1900 تک تھا فرینڈ یہ موویمنٹ 19th سینچری میں فرانس میں امرج ہوئی تھی 1948 میں ایک ریولوشن آیا تھا اس ریالیزم نے رومینٹک کو ریجک کیا تھا جنہوں نے ایک ایمیجنری ورلڈ بنائی تھی ریالیزم نے اس کے آیڈیاز کو ریجک کیا تھا فرینڈ یہ ترم ریالیزم ایگزیجوریشن میلوڈرام کا پورٹریل ریفلیکٹ کرتی ہے اور یہ جو لیٹریری موویمنٹ تھی اس میں فرینڈ انگلیش امریکنز اور ایک اردنیری کنٹمپریری لائیف کا پورٹریل دکھایا گیا تھا 19th سینچری کے نوولیس میں انڈری ڈے بیلزک چارلز ڈیکلز جارج ڈیلیت انگستی فلیبر اور لیو ٹالسٹائ جیسے ریالیز شامل تھے فرینڈ نیچرلیزم بھی ریالیزم کی ہی انٹسیفیکیشن دکھائی دیتی ہے next we have رومانٹی سیزم اس کا ٹائم پیریڈ سیونٹین نائٹی ایٹ سی ایٹین تھو تک تھا فرینڈ یہ ایک لیٹری اور آٹیسٹک مومنٹ تھی جو انلائٹن مینٹ کی یونیورسلیزم اور ریسٹرین کی اگینسٹ آئی تھی ان رومانٹک پویٹس نے اپنے ورکس میں سپونٹینیٹی ایمیجینیشن سبجیکٹیویٹی اور نیچر کی پیورٹی کو سیلیبریٹ کیا تھا یہ ایٹین سینسوری کے اینڈ میں شروع ہوئی تھی اور اس مومنٹ کو سب سے پہلے روزو نے سٹارٹ کیا تھا فرینڈز ان رومانٹک رائٹرز میں جین آسٹن ویلیم بلیگ لارڈ بائرن ایسٹی کالری جان کیٹ پی بی شیلے اور ویلیم ورزورت فیرہ شامل تھے سٹرم اینڈ فرینڈز اس مومنٹ کا جرمن نیم سٹرم اینڈ سٹریس تھا جو شورٹ ٹائم کے لئے تھا یہ 1770 کی جرمن لیٹریچر کی ایک ایمپورٹن مومنٹ تھی یہ نیو کلاسیکل ریشترین اور ریشنل یزم کی مقابلے میں سامنے آئی تھی اور اس میں گوثی کا ایک فیمس ورگ جس نے رومانٹک مومنٹ کو بہت انفلیونس کیا تھا اس کا ٹائم پیرید 1920 سے 1930 تھا فرینڈ ایک ایون گریر مومنٹ تھی جو فرانس میں سامنے آئی اس مومنٹ میں لٹری اور آرٹسٹک ایکسپریمنٹ کے طرح ریشنل اور ایررشنل کانشیس اور انکانشیس کے درمیان جو باؤنڈری تھی ان کو بریک کیا گیا اس مومنٹ میں جو پوئیٹس تھے ان میں اینڈری بریٹن پاول ایلیار شامل ہیں لیکن وہ اتنے سکسسفل نہیں تھے جیسے سلویج جیلی جون میرو اور رینے میگریٹ پویرا تھے اس کا ٹائم پیریڈ 1872 1890 تک تھا فرینڈز ایک آرٹ مومنٹ تھی لیٹریچر میں اسے ایسی 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 مومنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ فرینج پویٹس کا ایک گروپ تھا جو ریالیزم کے اگیز تھا اس میں جو پویٹری سجیسٹ کی گئی تھی وہ پرائیویٹ سیمبل پر بیس کرتی تھی اور اس میں نیو پویٹک فارم فری ورز پروز پویم کو ایک پویٹس کیا گیا تھا چارلز بوڈی لائن ایک فرینج پویٹر انہوں نے فرینج لینگ بیج میں پویٹری کا کلیکشن لکھا تھا جس کا نام تھا The Flowers Of Evil اس ورک کو سیمبل مومنٹ کا سب سے اہم وقت مانا جاتا ہے اور سیمبل رائٹر میں سٹیفن میلام پاول ویل لائن آرثر ریمبر جیسے رائٹر سامل ہیں جنہیں 20th سینچری کی مورڈرنیس پویٹری میں بہت امپورٹن رول پلے کیا پویٹر اس کا ٹائم پیریڈ 1835 to 1860 تک تھا فرینج یہ ایک قسم کی ریلیج فلوسکل اور امپورٹن ایسے ٹرانسنڈنٹ ایسے میں بہت اہم ہے جبکہ ہینری ڈیویٹ تھوڑو کا والڈن بہت امپورٹن ہے اس کا ٹائم پیریڈ 1832 to 1901 تک تھا فرینج انگلیش لیٹریچر میں فرس ریفارم بیل اور کوئن آف وکٹوریا کی ڈیت تک کا جو پیریڈ ہے اس کو وکٹورین ایج کہتے ہیں اس پیریڈ میں سوشل کلیش کو ہائلائٹ کیا گیا تھا اس پیریڈ میں سائنس انڈسٹری اور پولیٹیکل فیل میں بہت ساری چینجنگ آئی تھی اور اس پیریڈ کے جو لیٹریچر تھا اس کی بہت گروت ہوئی اور بہت سارے ورکس لکھے گئے اس پیریڈ میں انگلین میں دھر ساری انڈسٹری لگائی گئی تھی جس سے انگلین جو تھا وہ انڈسٹری سوسائٹی میں تبدیل ہو گیا لیکن اس کے ساتھ اس کا نقصان بھی ہوا کیونکہ اس سے کافی سارے لوگ بی روزگار ہو گئے کیونکہ فیکٹریز میں جو انسانوں کا کام تھا وہ مشینری استعمال کی جانے لگی اور اس میں کافی سوشل ریفارمز آئیں اور اس پر کریٹیسزم بھی بہت ہوا فرنڈز وکٹورین نوویلیسٹ میں برانٹی سیسٹرز چارلز ڈیکن جارج ایلیت اور ویلیم میکپیس ٹیکری انتھنی ٹرولپ اور ٹومیس ہارڈی ویرہ شامل ہیں جبکہ پرومیننٹ پویٹس اور چارلز ڈارون جنہوں نے ریجن آف سپیشیز لکھی تھی یہ سب شامل تھے سو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم نے موسٹ امپورٹن لیٹری ٹرمز کو ڈسکس کیا سٹے ٹونڈ فار نیکس ویڈیو سٹے بلیس کیپ واشنگ اللہ حافظ